گزشتہ تین سال سے کشمیر میں چلے آ رہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہاں کی معاشیت تباہ ہو چکی ہے لوگ پریشان حال ہیں اور دو وقت کی روٹی کے لیے چنگ لڑ رہے ہیں اسی طرح کے دلدوز مناظر پارمپورا کے بس سٹینڈ پر دیکھنے کو ملے جہاں گاڑیوں کے مالکان اپنی گاڑیوں کے برزے بیچ کر اپنے اہل و آیال کو پال رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مسلسل بند کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کا کاروبار لگ بگ ختم ہو چکا ہے اور سرکار کی طرف سے بھی کوئی راہت نہ ملی جس کی وجہ سے یہ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے اور جب ان کے پاس پیٹ پالنے کے لیے کوئی سہارا نہ رہا یہ لوگ اپنی گاڑیوں کے پر سے بیج رہے ہیں کہ گوانے پس چکا ہے acity کوئی ساتھوں کے بیlب ساتھوں کے لیے سوڑی نیسا اگل اپنے گاڑیوں کے اپنے کاغ کوئی ساتھوں کے لیے میں کاغ دریا ختم ہے اس دکان پر طوی� 으کاڑیوں کے لیے موسیقی 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 واضح رہے مختلف تجارتی انجمنوں نے بار بار سرکار سے رجوع کیا اور متاثرہ شعبوں کو بیل آوٹ کی اپیل کی تاہم اب تک سرکار کی طرف سے کسی بھی طرح کا خاطر خوا جواب نہ ملا اگرچہ کرونا کی وجہ سے ملک میں لوگ ڈاؤن دوہزار بیس سے شروع ہو چکا ہے تاہم کشمیر میں لوگ ڈاؤن دوہزار انیس سے چل رہا ہے جب مرکزی سرکار نے آرٹیکل تین سو ستر کو منصوب کر دیا بیروڈ پور کبرو تو موسیقی موسیقی موسیقی